سی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نوی میں بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا آ کر کے اس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے سلام کر کے جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ار جی و تسل دی واپس جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی ہی نہیں اب وہ گیا واپس پھر سے نماز پڑھی واپس آیا واپس جانے لگا سلام کر کے جب جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس سے وہی بات کہی جاؤ واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو تیسری بار بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی تو وہ شخص نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز ایسی پڑھتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتایا کہ ایک شخص کی نماز اسے تب تک کام نہیں آ سکتی جب تک وہ اس طرح سے نماز نہ پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بیان کیا اس کے اندر بار بار بتایا کہ وہ رکو میں تب تک آئے جب تک سکون نہ آ جائے رکو سے کھڑا ہو جائے تو تب تک کھڑا رہے جب تک سکون نہ آ جائے جب تک پیٹھ کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس نہ آ جائے سجدے میں جائے تو تب تک رہے جب تک سکون نہ آ جائے سجدے میں فر سے جائے تو تب تک رہے جب تک سکون نہ آ جائے اتمنان اور سکون والی نماز اور فاسپید نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جاؤ تم نے اچھے سے نماز نہیں پڑی یہ نہیں کہا فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّكَا تم نے نماز پڑی ہی نہیں پتہ چلایا فاسپید نماز جو ایک سپید سے پار کر کے فاسٹ ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں میرے بھائیوں اور بہنیں آج کتنے سارے لوگوں کی نمازیں ہوتی لیکن کھٹ 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 جیسے کہ وہ چونچ مار رہے ہیں رکوم سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال کیے